فلیپینز میں ایک مہان کرپت آدمی تھا مارکوس اس کی پتنی اس سے بھی زیادہ کرپ ایمیلڈا مارکوس ہزاروں گاؤن ہزاروں جو جوڑے جو بنے جوتے پیر میں پدا نہیں کیا کیا سب اس میں ہزاروں کی سنکھیام ہیں سو دو سو کی بات نہیں ہزاروں کی سنکھیام اور اس کے گھر میں کیا کیا نہیں نکلا جب چھاپا پڑا مارکوس بھاگا فرانس گیا وہاں اس کی ہر ٹریک میں مرتی ہوئی ایمیلڈا بھی دیش چھوڑ کر بھاگی ویدیش میں جا کے رہی کوروزان ایک ونو پریسیڈنٹ بنی مارکوس کے درنبات کوروزان ایک ونو نے یہی کیا کہ جتنا پیسہ مارکوس کا سویس بینک کو مطلب ہے وہ سب نیشنل پروپرٹی ڈیکلیئر کر دیا اور جیسے ہی وہ نیشنل پروپرٹی ڈیکلیئر ہوا سارا کا سارا فلیپینز کے اوپر جو پردیشی کرجے کا بیاج اور کرج چکانا تھا اس نے چکا دیا یہ انہوں نے کیا ہے یہ برازیل میں بھی ہو چکا تو اگر برازیل کر سکتا ہے ظائرہ کر سکتا ہے فلیپینز کر سکتا ہے تو بھارت کیوں نہیں کر سکتا اور یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہوگا کیسے میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ نے جو ریپرزنٹیٹیو کو چن کر بھی جاؤ ان سے یہ کام کروائی ہے بلڈ رافٹنگ میں کرتا ہوں اس کی بھاشا کہتی ہوگی وہ میں بتا سکتا لیکن آپ اپنے ریپرزنٹیٹیو کو تیار کریے کہ وہ پارلیمنٹ میں چاہے تو سرکار کی طرف سے وزیق پیش کر آئے نہیں تو کسی بھی ایم پی کو عدکار ہے وہ بیتقیقت وزیق بھی پیش کر سکتا پرسنل بل بھی لا سکتا اور کئی بار پرسنل بل کانون بنے ہیں اس دیش میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرسنل بل ہمیشہ ریجٹ ہوتے ہیں کئی بار اگر سیریف ہے پرسنل بل اور اس کے پیچھے کی تیاری بہت سیریف ہے تو کانون بن سکتا اور یہ اس دیش کی راستے اس دیش کی سرکار کے رہات میں ایک نیا راستہ آ سکتا ہے